بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آج ہم گریڈ سیون کی سائنس کی بک سے چیپٹر نمبر ون کو سٹڈی کریں گے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پتاتا جاؤں گا اور آپ نے اس کو سٹڈی کرنا ہے ہیومن آرگن سسٹم انسانی ازائن نظام کس طرح سے انسانی ازائن نظام ورک کرتا ہے کام کرتا ہے سب سے پہلے دیکھ لیں ڈائیجیسٹیف سسٹم حضم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم خوراک کھاتے ہیں خوراک ہمیں طاقت دیتا ہے یہ خوراک ہمیں جو طاقت دیتی ہے وہ طاقت ہمیں کس چیزیں مدد کرتی ہے ہلے جنلے میں گرو بڑے ہونے میں اور زندہ رہنے میں اگر آپ ایک یا دو دن کھانا نہ کھائیں آپ خود محسوس کریں گے آپ کے اندر کمزوری اور آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ جا کے سیدھا ہمارے خلیوں کے ساتھ کام نہیں کرتا It must be changed into simpler form before it is absorbed by the blood اس خوراک کو جو ہم موٹی فارم میں کھاتے ہیں وہ جا کے خلیوں کے ساتھ تو نہیں مل سکتا اس لیے اس کو پہلے حضب ہونا پڑتا ہے اور اس سے ایک useful ایک کارامت قسم کا جوس نکل کے ہمارے خون کے ساتھ شامل ہوتا ہے The process of changing the food into simple form is called digestion ہماری خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کو change ہونے میں ہمارے خون کے ساتھ کیا کہتے ہیں ملنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے جس فارم میں آنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں digestion نظامِ حضب نظامِ حضب the part of body the part of body involves in the process of digestion from digestive system وہ جسم کا حصہ جو ہمارے کھائے وے کھانے کو حضب کرتا ہے اس سسٹم کو کہتے ہیں نظامِ نظام نہ حضب کرنے والا حصہ the part of digestive system are وہ حصے جو کھانے کو حضب کرتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ کیا ہے اس میں آتا ہے mouth ہمارا مو also figus ٹھیک ہے stomach میدہ small intestine چھوٹی آن and large intestine بڑی آن ٹھیک ہے اب آپ میرے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو read کریں digestive system we eat food food provide us energy we use energy to move grow and stay alive you become lazy tired and weak if you do not eat food for two to day or two the food we eat does not reach the cell of our body such it must be chained into smaller form before it is absorbed by a blood the process of changing the food into smaller form is called digestion the part of body involves in the process of digestion from digestive system the part of digestive system are mouth also figous stomach small intestine and large intestine ابھی آپ نے ہی پڑھنا ہے ابھی کیلئے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے اللہ حافظ